اس کے بعد outliers ہوتے ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی important چیز ہے سمجھنے والی ہے اس occurs when there are one or more extreme scores known as outliers وہ کہتے ہیں کہ یہ mean کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم mean نکالتے ہیں نا اس طرح سے کہ add کر کے اتنے پر divide کر دیتے ہیں تو اس وقت problem آ رہی ہوتی ہے کہ problem کیا آ رہی ہوتی ہے اگر وہاں پر آپ کے پاس outliers exist کرتے ہیں نا تو وہ آپ کا mean جو ہے نا وہ خراب کر دیں گے mean کا مطلب بیسی بیسی کیلی کیا ہوتا ہے یہ average نکال رہے ہوتے ہیں جب ہم average کرتے ہیں کہ اگر فرض کرو ایک ایک ہمارے پاس ایک کا ایک participant اس کا score دو ہے ایک کا تین ہے ایک کا پانچ ہے ایک کا ساتھ ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں اس کا حل نکالنے کے لیے ہم آ اس کا average نکال لیتے ہیں average نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے آس پاس ہی جو ہے نا values exist کرتی ہیں لیکن جب outliers آ جاتے ہیں تو problem ہو جاتی ہے کیسے outlier میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہمارے پس آٹھ دو چار چھے آٹھ اب یہ چاروں نمبر جو ہے نا قریب قریب ہیں یعنی کہ دو ہے پھر چار ہے دو کا difference آ گیا پھر چھے ہے یہ بھی دو کا difference آ گیا پھر آٹ ہے پھر یہ بھی دو کا difference آ گیا اب outline کیا ہوگا اگر یہاں پر میں لکھ دوں ایٹی یعنی کہ دو چار چھے آٹھ کے بعد direct ایٹی لکھ دوں تو یہ بہت بڑی value ہو جاتی ہے تو اب اب جب ہم ان سب کو add کر کے ان کے average نکالیں گے یا ان کے mean نکالیں گے نا تو یہ باقیوں کی values کو بھی وہ کر دے گا متاثر کر دے گا effect کر دے گا ٹھیک ہے اب ایک بندے کی ایٹی value ہوگی باقی چار کی دو چار چھے آٹھ ہے تو یہ باقیوں کی value کے باقیوں کی average کو بھی یہ جو ہالا outline یعنی کہ یہ بڑی قیمت ہوگی وہ اس کو متاثر کر دے گی تو اس طرح سے ہمارا result خراب ہو جاتا ہے تو یہ basically outline کا یہ problem ہوتا ہے اچھا outliers are the data points that differ significantly from other observation جو دوسروں سے different ہوتے ہیں significantly in the data set they can occur due to the variability in the data measurement errors are they might indicate something significant that different وجوہات ہو سکتے ہیں اس کے آنے کی outliers can have a considerable impact on statistical analysis including measures of central tendency and dispersion اب آپ کا یہ جو statistical analysis کر رہی ہوتے ہیں اس میں outliers آپ کو problem کریں گے اس کے بعد آپ کا جو central tendency میر کرتے ہیں وقت ہمیں problem ہوگی dispersion جب ہم دیکھ رہی ہوتے ہیں اس وقت problem ہوگی یہ outliers کی وجہ سے موسیقی موسیقی